اچھا اب یہ شارع نے فرمایا تھا امیل سید شریف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ فَقَدْ ذَكَرَا عَلَىٰ رَائِهَا أُولَعِ تَقْسِیمَنِ کہ ماتن نے قاضی عدد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لے گویا کہ ان لوگوں کی رائے کے مطابق دو تقسیموں کا ذکر کیا دو تقسیموں کا تو اب دو تقسیموں کا ذکر کیا تو میاں اقسام کو جب ملائیں گے تو چار ہو جائیں گے ایک تقسیم کے دو اقسام ہو گئے اور دوسرے تقسیم کے دو اقسام ہو گئے تو لگتا یہ ہے کہ یہ تو گویا کی تقسیم ربائی ہے حالانکی شاری نے پہلے کہا تھا کہ دو سنا یہ نہ ہو گیا ایک سلاسی ہو گا ایک ربائی ہو گا تو یہ تو ربائی ہو گیا تو ربائی تو ایک آگے آ رہا ہے تو ربائی تو چار ہو جائیں گے تو ربائی تو دو ہو جائیں گے اس لئے میزائے جہے ربائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے تقسیمین سنایینیں میاں ہر تقسیم جو ہے ہر تقسیم ٹھیک ہے کہ تقسیمیں تو دو ہیں لیکن ہر تقسیم کے اقسام دو ہیں اس کو سنایین کہتے ہیں سمجھیں آئیے اور جب تینوں جب دو تقسیموں کے اقسام کو ملا ہو گے تو پھر سلاسی بن جائے پھر وہ تین اقسام بن جائیں گے نا وہ ایک میں تو دو داخل ہیں نا سمجھیں آئیے تو ہر ہر تقسیم کا لیاز کرتے ہو تو ہر تقسیم تو سنایین دونوں تقسیموں کو جمع کرتے ہو تو اقسام کتنے بن جائے گے تین ٹوٹل اقسام تو سلاسی ہو جائے گے لہذا تقسیم ربائی نہیں ہے یہ جیسے بظاہر گمان ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے اس لیے میزائے دہیرہ بھی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہہ دی کہ اے تقسیمیں نہیں تو نایینے چاہلی جائے گے چاہلی جائے گے چاہلی جائے گے چاہلی جائے گے یہاں شاہلی جائے گے لیکن اقسام کو ایک اٹھا کرو گے تو تین بنے گی اب اقسام تین تو انہوں نے بنا لی ہے دیکھو اقسام کی کون کونسی ہیں ہی المنفیو ایک وَالثَّابِتُ الْمَوْجُودُ وَالثَّابِتُ الَّذِي هُوَ الْمَعْدُومُ الْمُمْكِنُ یہ تھی ایک موجود ثابت کی پھر دو قسمیں ثابت کی مَعْدُومِ مُمْكِنُ بھی ثابت میں داخل اور ثابت سمیں آگئی ہے تم یہاں یہ ثابت موجود اور ثابت الَّذِي هُوَ الْمَعْدُومُ الْمُمْكِنُ تو ٹوٹل اقسام کتنے بن گئے تین ایک موجود اور ایک ثابت مَمْعْدُومِ مُمْكِنُ تو یہ تین قسمیں بن گئی ہے تو شاری کی اس عبارت سے ایک غلط وَحَم پڑھ دیتا ہے وہ وَحَم یہ پڑھتا ہے کہ شاید شاری نے یہ جو تین قسمیں بتائی ہیں یہ دونوں تقسیمین کے اقسام کو ملا کر تو یہ تین قسمیں بتائی تقسیمیں دو ہو گئی نا تو دونوں تقسیموں کے اقسام کو ملا کر تو یہ تین قسمیں بتا دی یہ وَحَم پڑھ جاتا ہے تو یہ وَحَم تو ٹھیک نہیں ہے اس لئے مِرزاہِدِ حِرَوِی رحمت اللہ علیہ اس وَحَم کا ارزالہ کرتے ہیں فرماتے ہیں میاں یہ تین قسمیں جو شاری نے بتائی ہے یہ بن نسبت الى تقسیم الاول سمجھائیے تقسیم اول کے اعتبار سے یہ تین قسمیں اس لئے بتائی دیکھو نا حَضَ بِالنَّذَرِ لِلَى تَقْسِیمِ الْاَوَّلِي تو یہ تین قسمیں جو بتائی ہیں یہ تقسیم اول قومت لنظر رکھ کر فرمایا کہ یہ تین قسمیں ان دو میں داخل کیونکہ وہاں پر ایک منفی اور منفی کے مقابلے میں ثابت ہے بہری تقسیم میں کیا کہتا ہے منفی اور ثابت تو منفی تو منفی ہوگیا وہ تو ممکنے ہوگیا تو ثابت میں دو داخلیں موجود اور مادون ممکن تو تین قسمیں بن گئی تو یہ کس کی بن گئی پہلی تقسیم وہ پہلی تقسیم میں جو دو قسمیں تھی نا ان کے اعتبار سے تین قسمیں بن گئی یہ سمجھے ہو اس لئے فرماتے ہیں حضا بن نظری لتقسیم الاول واما بن نظری لتقسیم ثانی اگر دوسری تقسیم کو دیکھتے ہو تو وہاں بھی تین قسمیں وہاں بھی فَلَقْسَامُ السَّلَاستُ الْمَوْجُودُ اِكُ وَالْمَادُومُ الْمَنْفِي وَالْمَادُومُ السَّابِتُو کتنے ہو گئے نہیں سمجھائی تو میاں یہ دوسری تقسیم کو اگر دیکھو گئے تو وہ اقسام نہیں ہے اگر جو وہ اور یہ سارے ملا کر تو تین نکلتے ہیں تین بنتے ہیں پھر بھی لیکن اس کے دوسری تقسیم کے اقسام علیدہ ہیں وہ بھی تین ہیں آئیسوں میں تو مطلب یہ ہے کہ موجود اور مادون یہاں دو قسمیں بنائیت بھی نا دوسری تقسیم میں کہ لا قون لہو فِلْآیان او لہو قون قون فِلْآیان اس کا ہے تو موجود قون فِلْآیان نہیں ہے تو مادون یہ دو قسمیں بنائیتی نا تو کہا یاں وہ مادون میں دو داخل ہیں مادون میں ایک قومتانی وہ جو وہاں جس کو منفق آتا پہلی تقسیم میں تو وہ داخل ہو گیا یہاں دوسری تقسیم کے مادون میں داخل ہو گیا سمجھ گئے تو اس اعتبار سے یہ بھی گویا کہ تین قسمیں اس کی بھی بن جاتی ہیں اچھا اب البتہ مادون کو دیکھو نا یہاں مادون ایک موجود ایک مادون دوسری تقسیم کے اعتبار سے یہ دو قسمیں بنائی تھی تو دیکھو میاں مادون کی پھر تقسیم نہیں کی قاضی عدد نے بس مادون اور موجود دو قسمیں بنا دی چھوڑو لیکن مادون کے اندر تو دو داخل ہیں ایک مادون وہ ان کا منفی وہ ممتنے اور ایک ہی مادون ثابت یعنی مادون ممکن لیکن قاضی عدد نے مادون کی تقسیم نہیں کی ان دو کی طرف قتم نیاں وجہ یہ ہے لم يقسم المادون الالثابت والمنفی مادون کی دو قسمیں تو بن جاتی ہے ایک مادون میں ثابت یعنی مادون میں ممکن اور ایک منفی یعنی ممتنے مادون ممتنے یہ تقسیم کیوں نہیں کی کہتے یار اس تقسیم کے کرنے سے ایک غلط وحم پڑ جاتا تھا اس لئے اس نے چھوڑ دیا اگر ایسا کرتا کہ مادون کی دو قسمیں ایک منفی اور ایک مادون میں ثابت تو ایک غلط وحم پڑ سکتا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو میں اللہ یتوہم من اطلاق الثابت علی الموجود کہ وہ پہلی تقسیم میں ثابت میں دو چیزیں داخل کی گلی داخل ثابت میں کون موجود اور مادون ممکن ثابت میں منفی ہے اس کا مقابلے میں تھا نا تو منفی میں تو ممتنے آ گیا تو باقی دو بچے موجود اور مادون ممکن تو میان اگر ثابت کو تقسیم کرتے تو ثابت کا ثابت کا اطلاق آ جاتا کس پر موجود اور مادون پر آئی جو میں لِاللہ یتوہم من اطلاق الثابت علی الموجود کہ ثابت کا اطلاق اگر موجود پر ہو جائے دنیا دوسری تقسیم میں موجود قسیم ہے کس کا دوسری تقسیم میں موجود قسیم ہے کس کا مادون کا تو دیکھو آپ تو کیا لازم آ جائے گا من اطلاق صاحب جائے الموجود کون قسیم المادون قسم من ہو دوسری تقسیم میں موجود قسیم ہے کس کا مادون کا تو موجود جو ہے وہ قسیم نہیں ہے دوسری تقسیم میں کس کا موجود کا تو اب تم اس کو قسم بنا رہے ہو کس کا ثابت کا نہیں سمجھ جا رہی ہے دوسری تقسیم میں کتنے اقسام تھے وی دو تھے نا ایک موجود ایک مادون فرمیائیے تو موجود قسیم نہیں ہے کس کا مادون کا دوسری تقسیم میں موجود قسیم ہے مادون کا سمجھا رہے ہیں اچھا تو یہ لازم آ جائے گا کہ میں یہاں تو ثابت کا اطلاق موجود کیوں پر ہو گیا حالانکہ حالانکہ یہ موجود تو قسیم ہے کس کا مادون کا سمجھا رہے ہیں لیکن شاری نے سرے سے کیا ہی نہیں یہ تقسیب کی نہیں کہ یہ نوہم پڑھے اور نہ جواب دینا پڑھے نوہم پڑھے کہتے جواب ہمارے پاس یہ تا لیکن لیکن لہو مندفع بے ان قسم المادون ہوا ثابت اللذی لا کون لہو کیمیہ ثابت کی تو دو قسم ہے نا ایک وہ ثابت لا کون لہو سمجھئے نہیں سمجھائی بے ان قسم المادون ہوا والثابت اللذی لا کون لہو مادون کے جو قسم ہے وہ مطلق ثابت نہیں کون ثابت ہے لا کون لہو آئی سمجھ میں آن المادون الممکن لا کون لہو کون ہے آن المادون الممکن یہ ہے وَذَلِكَ لَا يُطْلَقُ عَلِ الْمَوْدُ تو مادون ممکن جا لا کون لہو کا اطلاق نہیں آتا جس کا جواب ہمارے پاس یہ جواب تھا لیکن کیا ضرورت ہے ایسی جگہ کو چھیڑنے جس کے چھیڑنے کی ضرورت نہ ہو خارش نہ ہوتی تو تم خورت رہے جہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے اس بات کا ذکر ہی نکار اس لیے اس وہم کے پیدا ہونے کی وجہ سے گویا کہ شارد مادون کی تقسیم ثابت اور غیر ثابت چلو جئے وعدم تناولی للمعدوم الممکن اچھا اب یہ شارے نے دوان پر خرما دیا یہ آخر لکیر میں کہ فلق سام اربعات ان کے بعد کیا کہا یہ وہ ربائی تقسیم ہے نا اس مذہب کے مطابق سممی آگئی ہے وہ ثابت جو منفی کے مقابلے میں آیا جو منفی کہتے وہ ثابت جو ہے میاں یتناول على حاض المذہب اموراً ثلاث سم وہ ثابت اس مذہب کے مطابق وہ شامل ہے کس کو تین چیزوں کو موجود حال اور مادون میں ممکن موجود کو بھی حال کو بھی اور مادون ممکن کو یہ فظہرہ شاری نے یہاں تفریح بڑھائی تھی تو میرزائد حیروی رحمت اللہ نے فرماتے کہ ایک اور چیز بھی ظاہر ہو گیا ٹھیک یہ بھی ظاہر ہو گیا لیکن ایک اور چیز بھی ظاہر ہو گئی جس کو میرزائد حیروی رحمت اللہ نے ذکر نہیں کیا شرعہ میں اس کا ذکر نہیں کیا وہ میں ذکر کرتا کہتے ہیں وظاہر ایزن یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ ان الکائن فی الاعیان على هذا مذہب اس مذہب کے بتاد دیکھو کائن فی الاعیان امان یکون لہو قون بالاستقلال وہو الموجود او یکون لہو قون بالتبعیت وہ حال تو قائن فی الاعیان جو ہے یہ موجود سے عام قائن موجود سے عام ہے دلیل جہ رہا ہے آگے جا کر یہ بیچ میں والی بات چھوڑ دو اخصو میں نصابت کو چھوڑ دو عام ہے قائن عام ہے موجود سے کیا دلیل ہے لتناول ہی للحال لتناول نہیں کیونکہ وہاں پر اوپر دیکھو نا قائن کی دو قسم کر دی نا موجود اور حال تو قائن دو کو شامل ہو گیا موجود سے عام ہو گیا نا سمجھ سمجھ کہ یہ قائن موجود ممکن کو شامل ہے تو ثابت اس کو شامل ہے تو ثابت عام ہوگی ہے آئیے خاص ہوگی آئی سمجھ کہتے یہ بھی بات پتہ لگ گئی ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا میر سید شریف نے شرع میں ہم نے آشیہ میں اس کا ذکر کر دیا چلو اچھا اب انہوں نے ایک بات اور کی تھی ہمیں آگئے یہ بتا دیا تھا انہوں نے کہ ثابت کا لفظ جو ہے یہ اس ایک مذہب پر تو تین چیزوں کو مشتمل ہے وعلى المذہب الثالث یتناول موجود والمعدوم الممکن فقط ثابت کا لفظ اور وعلى الثانی یتناول موجود والحال فقط دوسرے مذہب کے مطابق ثابت کا لفظ شامل ہے کس کو موجود اور حال کو موجود اور حال کہتے ہیں یہ موجود اور حال کو ثابت کیسے شامل ہے کہتے ہیں یہ بتاتا متحقق اور ثابت متحقق اور ثابت یہ دونوں الفاظ متراد دونوں اور متحقق شامل ہے کس کو موجود کو بھی اور حال کو تو جب متحقق دونوں کو شامل ہے تو ثابت اس کا مراد ہے تو ثابت بھی شامل ہوگی تو یہ دلیل دے دی یہاں پر اس بات پر کہ مذہب ثانی کے مطابق جو تم کہتے ہو کہ ثابت شامل ایک اس کو موجود اور حال دونوں کو کیوں شامل ہے پر دلیل یہ کہ یہ مراد ہے کس کا متحقق اور متحقق مالغو تحقق دو کو شامل ہم یہ موجود کو بھی حال کو فرق صرف یہ کہ موجود کا تحقق جو ہے وہ مالغو تحقق اخت حال بھی ہے اور موجود بھی ہے تو جب متحقق میں دونوں داخل ہیں تو ثابت میں بھی دونوں داخل ہیں کیونکہ ثابت اس کا مراد ہے سمجھا گئی ہو گیا وہ ام الحکمہ تک پہنچ گیا آگے پھر شرح ہے شرح مواقع